اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹین و جی این ام اور میں ہوں غلام نبی مدنی دنیا پر سے آج کی دس بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین اکرام آج 28 نومبر 2020 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا یہ ٹاپ ٹین و جی این ام کا دوپہر کا بلٹن ہے خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں کیونکہ بہت سی معلومات اور ویڈیوز ایسی ہیں جو آپ ہمارے دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل پر نہیں دیکھ سکتے وہ آپ ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اس چینل کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکیپشن میں مل جائے گا پارا نازو اکام خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ مخبوضہ کشمیر سے ہے مخبوضہ کشمیر کی اندر بھارت کی غاصب دنندہ دہشتگرد مودی حکومت کی جانب سے آج یہ ڈسٹک ڈیویلمنٹ کونسل کے نام سے الیکشن شروع کروائے گئے ہیں تنتالیس سیٹوں پر یہ الیکشن ہو رہے ہیں لیکن نازو اکام کشمیر کی حریت قیادت نے سید علی گلانی نے کشمیری فیڈم فائٹرز اور مجاہدین نے اور کشمیر کی دیگر سیاسی مذہبی جماعتوں نے اس الیکشن کا بائیکارٹ کا اعلان کیا تھا یہی وجہ ہے نازو اکام اب آج جو الیکشن کی صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں جو ٹرن آؤٹ ہے وہ انتہائی کم دیکھا گیا ہے تین فیصد محض ٹرن آؤٹ رہا ہے اور جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر بلکل ہو کا عالم ہے کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں ہے اور بہت کم تعداد میں وہ بھی بی جے پی کے ورکرز ہیں جو ایک طرح سے کشمیر کے کاز کے مخالف ہیں یا غدار ہیں وہی ووٹ ڈال رہی ہیں جسے واضح ہوتے ہیں کہ کشمیر کی عوام نے مودی دہشتگرد کے ظالمان اخدامات کو مسترد کر دیا ہے اور ان جو منگھڑت الیکشن ہیں ان کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ حضوری کام آج کشمیر کے مختلف شہروں کے اندر موبائل فون سروس بھی بند کر دی گئی ہے انٹرینیٹ سروس بھی بند کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے کشمیریوں کو بہت سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ نظر کام اطاع سامنے آ رہی ہیں کہ مخبوضہ کشمیر کے اندر سے گرفتار کیے گئے ناحق قیدیوں کو رہا کرنے کا عدالت نے حکم دیا ہے کشمیر کے اندر سے روزانہ کی بنیاد پر بہت سے لوگوں کو جالی اپریشن کے اندر شہید کر دے جاتے ہیں گرفتار کر لے جاتے ہیں ان کے مقدمات یاد و عدالتوں میں سنا نہیں جاتا یا اگر سنے جاتے ہیں تو اس کے لئے بہت سا ٹائم لگ جاتا ہے یہی وجہ ہے اب عدالتوں کی جانب سے مودی کے ظالمان اخدامات کو مسترد کیا گیا ہے اور جو قیدی جن پر جھوٹے مقدمات تھے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے آگے بڑے ناظر کام جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ ناظر کام پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان کے وزیر خارجہ ہنیف اطمر سے نائجر کے اندر او آئی سی کے اجلاس کے موقع پر ملاقات کی ہیں پاکستان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنے کردار کو مزید بڑھانے کی یقین دہانی کرائی ہے اور افغان حکام کو کہا ہے کہ وہ پاکستان کی طرف سے جو دیئے گئے دہشتگردی کے بھارت کے خلاف ثبوت ہیں ان پر بھی کام کرے اور بھارت کی روائی جنسی کے ہیڈ کوارٹرز مراقض کو افغانستان کی سرزمین سے ختم کیا جائے تاکہ دونوں ملکوں کے تعلقات مزید مستحکم ہو سکیں اور مزید افغانستان کی عوام کے لیے پاکستان اچھے انداز سے کردار ادا کر سکے آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر چھاسٹ سے زائد ایسے مراقض ہیں جہاں سے دہشتگردوں کی بھارت تربیت کرتے ہیں اور افغانستان کے اندر اور اسی طرح سے پاکستان پر روائی جنسی حملے کرواتی ہے لیکن پاکستان کے گمنام ہیروز افغانستان خفیہ ادارے آئی ایس ای افغانستان کے اندر بھارت کے دہشتگردوں کا صفایہ کر رہی ہیں اس کے علاوہ ناظر اکام اتاو سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کی گوادر پورٹ نے عملا کام شروع کر دیا ہے اور چین کے لیے بقاعدہ کارگو جہازوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی ہے دنیا بھر کے اندر بہترین بندرگاہ بننے جا رہی ہے سی پیک کے تاریخی منصوبوں سے بھی جو پاکستان کے عوام ہیں وہ مستفید ہو رہی ہے اور اب ناظر اکام چائنہ نے پاکستان کے اندر بھاری سرمایہ کاری کا اعلان بھی کر دیا ہے ایک رپورٹ کے مطابق چین پاکستان کے اندر موبائل بنانے کے لیے پلانٹس بھی لگا رہا ہے اور سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے جو پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے ایک بڑی خوش آئند بات ہے آگے پڑھیں ناظر اکام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ بھارت کی چائنہ کے خلاف سادشوں کے حوالے سے ہے ناظر اکام بھارت کے سلامتی کے مشیر عجید دوول جو بھارت کی مودی دہشتگل حکومت کے دائیں باسو سمجھے جاتے ہیں وہ سرلنکا کے وزیر آزم سے ملاقات کے لیے سرلنکا پہنچے ہیں اور انہوں نے چائنہ کو سرلنکا سے نکالنے کے لیے سرلنکا حکام پر زور ڈالا ہے سرلنکا کے وزیر آزم کو عجید دوول نے کہا ہے کہ بھارت سرلنکا کی معاشی طور پر عسکری طور پر مدد کرے گا اس کے لیے چائنہ کو اور پاکستان کو سرلنکا اپنے ملک سے نکال دے اسے پہلے بھی بھارت سرلنکا کے اندر الہدگی پسندوں اور باغیوں کے ذریعے سے سرلنکا حکومت کو ٹارگٹ کرواتا رہا ہے اور اب ایک مرتبہ پھر بھارت سرلنکا کے اندر متحرک ہو گیا ہے اس لیے سرلنکا عوام کو چاہیے اور پاکستان کو چاہیے سرلنکا کے ساتھ رابطیں بڑھائیں اور بھارت کی سادشوں کو وہاں سے ختم کیا جائے جبکہ ناجی کام چین کے خلاف بھی بھارت پروسی ملکوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے عجید دوول نے جہاں سرلنکا وزیر آزم سے ملکات کی ہیں وہیں مالدیب کی خاتون وزیر دفاع ہیں ان سے بھی ملکات کی ہے اور مالدیب کو بھی اپنے ساتھ ملانے کیلئے آفر کی ہے کہ چائنہ کو نکالا جائے تو اس کے بدلے میں مالدیب کی ہر طرح سے مدد کی جائے گی حالانکہ مالدیب کی اندر بڑے پیمانے پر چائنہ سرمایہ کاری بھی کر چکے ہیں اور وہاں کرزہ بھی مالدیب کا مالدیب نے چائنہ کا ادا کرنا ہے اس کے علاوہ بھی کام اطاع سامنے آ رہی ہیں کہ چین کے سائنس دانوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے کرونا بھارت سے پھیلا ہے اور آٹھ ملکوں کے اندر کرونا چائنہ سے پہلے موجود تھا اس لئے وہاں سے کرونا پھیلنے کی جو رپورٹیں ہیں وہ غلط اور بے بنیاد ہیں سب سے پہلے کرونا بھارت سے پھیلا ہے اور اس وقت بھی بھارت کے اندر بیشتر بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کی خطرناک بیماریاں لگ سکتی ہیں اس لئے دنیا کو بھارت کے خلاف ایکشن لینا ہوگا جہاں پر سب سے زیادہ جو گندگی ہے وہ موجود ہے خود ہے امریکہ کے صدر ٹرم بھی ایک بیان میں کہہ چکے ہیں کہ بھارت گندہ ملک ہے تو اس لئے وہاں پر جو جراسیم ہیں بیماری ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں دنیا بھارت کے خلاف ایکشن لے چائنہ کے سائنس دانوں نے یہ رپورٹ جاری کر دی ہے آگے بڑھ لینا جو قوم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے میں انکشاف ہوئے ہیں کہ امریکہ نے گیارہ سالوں کے بعد بمبائی حملوں کا الزام پاکستان کے شہریوں پر لگایا ہے آپ جانتے ہیں اس سے پہلے دوہزار آٹھ میں جب یہ حملہ ہوا تھا بمبائی کے اندر پاکستان پر بھارت نے الزامات لگائے تھے لشکر طائبہ کے لوگوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا اور بھارت گدشتہ گیارہ سالوں سے پاکستان کے خلاف من گھڑت اور چھوٹا پروپیگنڈا کر کے اسی طرح کے الزامات لگاتا ہے اب امریکہ کے اداروں کی جانب سے بھی پاکستان کے خلاف غلیز بیانات دیے گئے ہیں پانچ ملین ڈالر کی امداد پانچ ملین ڈالر کی انامی رقم رکھی گئی ہے کہ اگر کسی نے بمبائی حملوں کے ذمہ داروں کو مبینہ جو حملہ آور تھے ان کے بارے میں بتایا یا انہیں گرفتار کروایا تو انہیں پانچ ملین ڈالر کے پانچ ملین ڈالر رقم بطور انام دی جا سکتی ہے راضی کام آپ جانتے ہیں دنیا بھر کے سامنے پاکستان بھارت کی دہشتگردی کے ثبوت لا چکے ہیں اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو ڈوسیر پیش کے جا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود دنیا ایکشن نہیں لے رہی ہے اور الٹا پاکستان کے خلاف امریکہ بھی سادشی پروپیگنڈے کا حصہ بن رہا ہے بھارت کے جو پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے پاکستان کو اقدامی وار کرنا ہوگا دفاعی پوزیشن کی بجائے امریکہ کے ساتھ دوٹوک انداز میں بات کرنا ہوگی کہ امریکہ بدماشی سے باز رہے اور بھارت کی حمایت میں پاکستان کے خلاف غلیز پروپیگنڈا بند کر دے ممبائی حملے بھارت نے خود کروائے ہیں اور بھارت دنیا بھر کی اندر بدنام بھی ہے ایک ارب ڈالر سے زائد کی فنڈنگ کر چکا ہے دہشتگردوں کو لیکن اس کے باوجود امریکہ کلبوشن یادی وہ اسی طرح سے دیگر دہشتگردوں کے خلاف فیصلے جاری نہیں کرتا اور ان دہشتگردوں کے لیے جو افغانستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان پر حملے کرواتے ہیں ان کے سروں کی قیمت مقرر نہیں کرتا لیکن پاکستان کے خلاف امریکہ پروپیگنڈا کرتا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ دشمن اور کفریہ طاقتیں پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف ایک ہیں اس لئے پاکستان کو بھی اب اقدامی وار کرنا ہوگا آگے پڑھ لیتا ہے ناظرکام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے ناظرکام فروری سے لے کر اب تک امریکہ دس بڑے فوجی اڈے افغانستان سے خالی کر چکے ہیں امریکہ نے اپنے دس فوجی ائر بیسز کو بند کر دیے ہیں اور جو فوجوں کا انخلاقہ معاملہ ہے وہ بھی تیسی سے جاری ہے ڈھائی ہزار کے لگ بگ امریکہ اپنی فوجیں کرنا چاہ رہا ہے افغانستان کے اندر طالبان سے جب سے ایگریمنٹ ہوئے ہیں تب سے امریکہ نے دس بڑے فوجی اڈوں سے مہتے چھوٹے موٹے درجنوں فوجی چھاؤنیوں کو اور جو کیمپ ہیں ان کو ختم کیے ہیں اور امریکہ اپنے فوجی سادہ سامان کو افغانستان سے امریکہ واپس منتقل کر رہا ہے اور جو سامان منتقل نہیں کہ جا سکتا ہے وہ گلف کے ممالک اور اسی طرح سے پاکستان کو فروخت فروخت کرنے کے حوالے سے جو ملاقاتیں ہیں جو معاہدیں ہیں وہ بھی جاری ہیں رضی قام افغان طالبان اسے اپنی بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں کہ ایک لاکھ امریکی فوجیں افغانستان کے اندر موجود تھیں جو اب اس حد تک کم ہو چکی ہیں کہ مہت دھائی ہزار فوجیں ہیں جو اپریل دو ہزار اکیس تک معاہدے کے تحت امریکہ کو نکالنا ہوگی اس کے علاوہ رضی قام افغان طالبان کی جانب سے ایک نیا موقف جاری کیا گیا ہے کہ طالبان کے قیدیوں پر ظلم و تشدد قابل حکومت کر رہی ہے اس سے قابل حکومت باز رہے اور طالبان نے کہا ہے کہ اگر نحت شہریوں پر حملے اور اسی طرح سے قیدیوں پر ظلم و ستم جاری رہا طالبان بھی اس کا سخت سے سخت رد عمل دیں گے رضی قام تازہ رپورٹ کے مطابقے آئی ای ڈی حملہ ہوئے ہیں قابل کے اندر جس میں سات کے قریب لوگ مارے گئے ہیں افغان طالبان کے حملوں میں بھی قابل فوج کے اٹھارہ اہلکار مارے جا چکے ہیں جبکہ پانچ اہلکار سرنڈر بھی ہوئے ہیں تین چک پوسٹوں پر طالبان نے قبضہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے اور اس وقت اٹھائی سوموں کے اندر خون ریز شدید جھڑپیں طالبان اور قابل فوج کے درمیان جاری ہیں آگے پڑھ لیے نازم قام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے ہے نازم قام ایک تازہ رپورٹ جاری ہوئی ہے ٹائمز آف اسرائیل اور والسٹری جنرل اور دیگر بڑے عالمی میڈیا نیٹورک کے ذریعے سے یہ رپورٹ جاری ہوئی ہے کہ جب تک سعودی بادشاہ کنگ سلمان موجود ہیں حیات ہیں اس وقت تک کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے ہیں اسرائیل کے حکام بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات قائم کرنے کے حامی ہیں لیکن ان کے والد کنگ سلمان جن کی غالباً چھاسی سال عمر ہے اور وہ مختلف بیماریوں میں بھی مبتلا ہیں وہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات اپنی زندگی میں قائم نہیں کروانا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ ان کے اسی معاملے پر شدید اختلافات بھی ہیں یہی وجہ ہے ناظریک کام اب جو رپورٹیں سامنے آئی تھیں گدشتہ ہفتے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے نیتن یاہو نے خفیہ ملاقات کی ہے اس خفیہ ملاقات کا ابھی تک عملاً سعودی عرب کے جانب سے اسے تسلیم نہیں کیا گیا ہے بلکہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے جانب سے او آئی سی کے اجلاس کے بعد بقائدہ موقف چاری ہوا ہے کہ سعودی عرب فلسطینیوں کی حمایت اور پرکنگ سلمان کو قدل کرنے کے حوالے سے سادشیں بھی کر رہا ہے پلاننگ بھی کر رہا ہے تاکہ جلد سے جلد ان کی زندگی کا خاتمہ ہو سکے اور سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات قائم ہو جائیں رازو کام آپ جانتے ہیں عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہیں جس سے مسرح فلسطین کو مشرق وسطہ کو حرمین شریفین کو اور دیگر مقدس اسلامی مقامات کو بہت سے بہت سے جو حملوں کا خدشہ ہے وہ بڑھ چکے ہیں اور ان پر یہودیوں کے قبضوں کا خدشہ بھی بڑھ رہا ہے ایسے میں امت مسلمہ کو متحد ہونا ضروری ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی تباہی کا باعث ہوگا عرب ریاستوں کو اس پر غور کرنا چاہیے آگے پڑھ لیے ناظر کام جو آج کی ساتھویں بڑی خبر ہے یہ ناظر کام ایران اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے ہے آپ جانتے ہیں ناظر کام کل ایران کے جوہری توانائی کے جو سب سے بڑے سائنستان تھے انہیں تہران کے اندر ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے قتل کر دیا گیا ہے ایران کے صدر حسن روحانی نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ یہ سادشیں اور یہ حملہ اسرائیل نے کروایا ہے اور ناظر کام یہی نہیں اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے اس ہفتے بہت سے اچھے اچھے کام کیے ہیں ضروری نہیں کہ ہر کام کے بارے میں بتایا جائے کیونکہ بہت سے کام ایسے بھی ہیں جو اچھے تو بہت ہیں اسرائیل کے لیے لیکن بتایا نہیں جا سکتا دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ پر ماہرین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے اعلانیہ طور پر تسلیم کیا ہے کہ محسن فخری زادہ جو ایران کے ایٹمم بنانے والے سائنس دان تھے ان کو اسرائیل ہی نے قتل کروایا ہے دوہزار دس سے لے کر اب تک پانچ بڑے سائنس دانوں کو ایٹمی سائنس دانوں کو ایران کے اسرائیل قتل کروا چکے ہیں یہی وجہ ہے ناسوی کام سپاہ پاسداران انقلاب کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کا شدید رد عمل دیا جائے گا اور بڑا حملہ اسرائیل کے خلاف ہو سکتے ہیں جنرل قاسم سلمانی کے بعد یہ دوسرا بڑا حملہ ہے جو ایران کی بڑی شخصیت کو مارا گیا ہے اسی حوالے سے ناسوی کام ٹرم کی جانب سے بھی جو اسے قتل کی خبر ہے ٹوئٹ ہے اسے دو بار ری ٹوئٹ کیا گیا ہے جس پر ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ نے مشترکہ طور پر یہ کاربائی کروائی ہے سی آئی اے اور مساد یہ دونوں اس میں برابر کی شریک ہیں یہی وجہ ہے ناسوی کام اسرائیل کے اندر اس سے حملے کے بعد خوشیاں منائی جا رہی ہیں اسرائیلی میڈیا پر رپورٹیں چھپ رہی ہیں کہ ایران کو ایٹمی ہتیار حاصل کرنے سے اسرائیل نے روک دیا ہے اور اسی طرح سے نفسی کام اطلاف یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے اندر سوک کا عالم ہے اور سپاہ پاسداران انقلاب اور دیگر ایرانی عوام غم و غصے میں ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ جلد وہ اسرائیل کے خلاف بڑا حملہ کر کے بدلہ لیں گے حزباللہ کی جانب سے بھی اسرائیل پر اس حملے کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا گیا ہے آگے بڑی دیاز قوم جو آج کی آٹھ فین بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے ترک سیدھر رجب طیب اردوان کی جانب سے امت مسلمہ کی ایک مرتبہ پھر ترجمانی کی گئی ہے طیب اردوان نے کہا ہے کہ یورپ اور کفریہ طاقتیں متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کی مقدش شخصیات کے خلاف حملہ آور ہیں اس لئے مسلمانوں کو باہمی اختلافات بھلا کر ایک ہونا چاہیے کفریہ طاقتوں کی سادشوں کو ناکام بنانے کا ایک ہی حل ہے اور ایک ہی طریقہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان متحد ہو جائیں باہمی اختلافات کو سائٹ پر رکھیں اور مقدش شخصیات کی حمایت کے لئے میدان میں آئیں رضی کام طیب اردوان نے فرانس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخی کی شدید مضمت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فرانس کی تاریخ رہی ہے کہ وہ اس طرح کے توہین ہمیز خاکے شائع کرتے ہیں مسلمانوں کی مقدش شخصیات کی توہین کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرتے ہیں اس لئے ہمیشہ کے لئے فرانس کا بائیکارٹ بھی ہونا چاہیے اور فرانس کے خلاف یورپ کے خلاف مسلمانوں کو ایک مضبوط سٹین لینا چاہیے مضبوط موقف اختیار کرنا چاہیے تاکہ یورپ اور جو کفریہ طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف مقدش شخصیات کے خلاف حملہ آور نہ ہو سکیں اس کے علاوہ ناظرکام ترکی کی جانب سے فرانس کی پارلیمنٹ میں جو قرارداد منظور ہوئی ہے کاراباغ کے حوالے سے اس کی شدید مضمت کی گئی ہے فرانس کی پارلیمنٹ میں قرارداد منظور ہوئی تھی کہ کاراباغ کو جو آزربائیجان کا حصہ ہے اس سے الہدہ ریاست بنانا چاہیے الہدہ ملک بنا دینا چاہیے اس پر ناظرکام ترکی کی جانب سے شدید مضمت کی گئی ہے کہ فرانس کاراباغ کے حوالے سے کے ہے اور آرمینیہ کی شکست کے بعد آرمینیہ کے شہری سڑکوں پر ہیں اور اپنے وزیر آزم اور حکومت سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور دنیا بھر کے اندر فرانس کو بھی اس شکست پر رسوائی اور حظیمت کا اور تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آگے پڑھ لی ناظر کام جو آج کی نووی بڑی خبر ہے یہ ناظر کام فلسطین کے حوالے سے جرمنی کی جانب سے پچپن ملین یورو کی امداد کی منظوری دے دی گئی ہے کہ پچپن ملین یورو امداد دی جائے گی فلسطینیوں کو جبکہ قائم متحدہ کے جنرل سیکرٹی نے کہا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے دو ریاستی حل ہی واحد امن کی علامت ہے لہٰذا اسرائیل کو الہدہ ریاست ہونا چاہیے اور فلسطین کو بھی الہدہ ریاست تصور کرنا چاہیے اور اس کے اس کے لیے عالمی برادری کو تعاون کرنا چاہیے فلسطینی عوام اور غزہ کی عوام کے خلاف ہے جو اسرائیل کے جاریحانہ ازائم ہیں یا حملے ہیں اس پر اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس کے لیے عالمی برادری کو کوشش کرنا ہوگی غور و فکر کرنا ہوگا کہ کس طرح سے فلسطینیوں کی مدد کی جا سکے آپ جانتے ہیں نوزی کام روزانہ کی بنیاد پر فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور فلسطینیوں پر حملے اس قدر بڑھا دیے گئے ہیں کہ ان کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے وہاں پر یہودی عبادکاری کو تیز کر دیا گیا ہے اور غزہ کے مسلمانوں کی معاشی ناکہ بندی کی وجہ سے اسی فیصد سے زائد ہے جو غزہ کی عوام ہیں وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے اس کے علاوہ ناظر کام فرانس نے لبنان کی عسکری مدد کرنے کا اعلان کر دیا ہے عسکری شعبہ میں تعاون بھی کر جائے گا فنڈنگ دی جائے گی اور ٹریننگ بھی دی جائے گی اور اسلحہ بھی لبنان کو دیا جائے گا تاکہ لبنان کی حکومت عسکری طور پر دفاعی طور پر مضبوط ہو سکے لبنان کے اندر اس سے پہلے بھی فرانس سادشیں کرتا رہا ہے اور اب بھی ناظر کام جو لبنان کا ماحول ہے سیاسی ماحول وہ بالخصوص کشیدہ ہے اور وہاں عیسائیوں کی بھی بڑی تعداد رہتی ہے جسے لبنان اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے اور لبنان کے اندر ناظر کام عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد کے اندر جو مسلح پروکسی وار تنظیمیں ہیں بالخصوص حزباللہ اور دیگر اور بالخصوص فرانس کی جو استعماری سوچ ہے یہ وہاں کے حالات کو خراب کیے ہوئے ہیں آگے بڑی ناظر کام جو آج کی دسویں بڑی خبر ہے یہ عراق سے ہے ناظر کام عراق کے اندر احتجاجی مظاہریں جاری ہیں مقتدہ صدر کی جانب سے احتجاجی مظاہریں نکالے گئے لیکن ان پر پولیس کا حملہ ہو گیا جس کی وجہ سے پولیس اور مظاہرین میں چھڑپے ہوئی ہیں متعدد لوگ زخمی ہو چکے ہیں اور کئی لوگ مارے بھی گئے ہیں اتراز سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے مختلف شہروں میں حالات کشیدے ہیں مقتدہ صدر کی جماعت مصطفیٰ کازمی کی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہریں کر رہی ہے دوسری جانب ناظر کام کئی مہینوں کے بعد سعودی اتحاد نے سنا جو یمن کا دارال حکومت ہے وہاں پر حوسیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں متعدد حوسیوں کو مار ڈالنے کا دعویٰ کیا گیا ہے حوسیوں اور سعودی ارب کے درمیان چھڑپوں کا سلسلہ چاری ہے حوسیوں کے جانب سے جدہ کے اندر سعودی ارب کی مشہور تیل تیل صاف کرنے والی کمپنی آرامکو کے پلانٹس پر حملہ کیا گیا تھا جس سے بھاری نقصان ہوا تھا اور اسے پہلے بھی سعودی اتحاد نے باہر احمر کے اندر حوسیوں کے بڑھتے ہوئے حملوں کے پیش نظر جو سیکیورٹی ہے اسے ہائی لٹ کر دیئے ہیں اور حوسیوں کے خلاف اففیسلہ کنکار بھائی یا سعودی اتحاد کا دعویٰ ہے کہ وہ کر رہے ہیں اور انہیں کامیابی مل رہی ہے پارا نصفی کام دنیا بھر شہی تھی آج کی دس پڑی خبریں ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لئے آپ ہمارے ٹیوٹر اکاؤنس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں آج کے لئے تہہی اجاست دیجئے اللہ حافظ